قرآن پاک کی کونسی صورت سب سے بڑی ہے کمنٹ کر کے بتائیں چاہے یہ ویڈیو ہندو دیکھ رہے ہیں یا مسلم یا پھر نور مسلم سب اپنی مذہبی کتاب کی ایک لمبی صورت بتائیں کسی غریب کی مدد کر کے اسے اس بات کا احساس نہ کرائیں کہ وہ غریب ہے اور اس نے آپ سے مدد مانگی ہے کھانا مانگا ہے اگر وہ شکریہ بولے تو اسے کہیں جب آپ کا نصیب ہو آپ بھی کسی غریب کی مدد کر دینا اور اسے کہنا وہ آگے مدد کر دے کسی غریب کی کوئی غریب اگر پین پینسل پھول بیچ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ ہمارے اچھے اچھے پھول ہیں لے لیں پین پینسل بچوں کے لیے لے لیں ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تین چار دن سے تو پیسے دے کے وہ چیزیں لے لینی چاہیے پیسے دے کے چیزیں نہ لینا اس غریب کو دکھ پہنچاتا ہے ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے احسان کر دیا ہے آپ نے تو دھیان رکھیں اس بات کا اگر آپ ان کی چیزیں خریدنے کے قابل ہیں تو ان کی دل سے مدد کرنے احسان نہیں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اول آخر تین بات روچریف کے ساتھ یا قادروں اکتالیس مرتبہ سگوشاں پڑھ لیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی ایک کافر بھی دنیا کے کام انجام دیتا ہے اور ایک مومن بھی لیکن دونوں میں نہایت ہی اہم فرق ہے کہ کافر غفلت کی حالت میں اپنے تمام کام سر انجام دیتا ہے اور مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا احتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں لہذا آج کے بعد ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنا لیجئے آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ میں اجازہ چاہتی ہوں ملتے ہیں اگلی کہانی میں اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج میرے پاس کھر کا کام بہت زیادہ تھا اور وقت کم تھا اور فرائیو سپیشل بھی تھا تو اس لیے میں نے سوچا آج یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا دی ہوں جس میں اچھی باتیں بتاؤں باقی میری اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کے کسٹ کر کے ہٹ ٹو آل کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئے کہانی کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکیں آپ سب کو اڈوانس میں جمعہ مبارک اللہ حافظ